مریم نواز مریم نواز صاحبہ اور اس کے علاوہ مسلم جگنون کی ایک بہت ہی اہم خاتون رہنما ہے مائزہ حمید گجر اور اس کے علاوہ آئشہ رجب وہی آئشہ رجب جن کے گھر کے باہر تلال چودری کو کٹ پڑی تھی ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا وہ اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے مریم نواز ایک مقام پر پہنچتی ہے تو وہاں پر ریڈ کارپٹ سے گزر رہی تھی سٹیج پر چھڑنے کے لیے یا گاڑی وغیرہ تھی وہاں پر جانے کے لیے تاکہ وہ مائک پکڑ کے لوگوں کے ساتھ خطاب کر سکے تو وہاں پر ان کو کچھ لوگ ان کے گارڈز وغیرہ جو پرسنل ہیں وہ ان کو دائرہ بنا کر جس طرح سے عام طور پر بڑے لوگوں کو آ کے لے کے جایا جاتا ہے تو اس طرح لے کر جا رہا ہے تو اس دوران ایک شخص شامل ہوا جو مریم نواز کو پروٹیکٹ کر رہا تھا اور پروٹیکٹ کرنے کے بہانے اس نے مریم نواز کی کمر پر تسلی کے ساتھ ہاتھ رکھا جو کہ اس سب کو نظر آ رہا تھا کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی تھی کہ اس کی نیت کیا ہے وہ شخص ابھی ذرف سے اس طریقے سے اندر آیا وہ فیل یہ کروا رہا تھا کہ جناب یہ تو میری ماں ہے یا میری بہن ہے یا میری بیٹی ہے لیکن لوگوں کو پتا ہوتا ہے سب نظر آ رہا ہوتا ہے کون کس کو بہن کی نیت سے دیکھتا ہے اس دور میں وہ سب کو پتا ہے بارال مریم نواز کے گارڈز اور مسلم لیگ نون کے دیگر جو لوگ وہاں پر کھڑے تھے ان لوگوں نے اس شخص کی خوب اور اچھی طرح سے پٹائی کی لیکن مریم نواز نے اس حوالے سے ویڈیا کو کوئی بیان نہیں دیا کوئی ٹویٹ نہیں کیا کہ مجھے جلسے کے اندر اس طرح سے تنگ کیا گیا نہ ہی پی ٹی آئی پر الزام لگایا گیا اس کے بعد مریم نواز ایک اور پوائنٹ پر پہنچتی ہے تو وہاں پر نوندی کے ایک ایم پی اے ہے سمی اللہ خان ان کی جانب سے نوٹ نچاور کیے گئے اب آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ پاکستان کے اندر جو نوٹ پھینکنے کا یا نوٹ اڑانے کا پیسے اڑانے کا معاملہ ہے وہ وہاں کہا پر کیا جاتا ہے سب کو بہت اچھی طرح پتا ہے کہ جب مجرے ہوتے ہیں چاہاں پر لڑکیاں یا ڈانسرز بلائے جاتی ہیں یا پھر خسرے بلائے جاتے تو وہاں پر نوٹ پھینکے جاتے اور یہ ایک عام سی بات ہے سب کو پتائے اور مریم نواز نے بقاعدہ اس کے اوپر فخر محسوس کیا اور ٹویٹ مار دیا کہ جناب لاہور کے نوک صرف پول ہی نہیں بلکہ نوٹ بھی برساتے ہیں اور مزے کی بات یہ نوٹ بھی جالی نکلے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں مائزہ حمید کی مائزہ حمید اور عائشہ رجب جو ہے وہ بھی اسریلی میں شریک تھی مریم نواز کے ساتھ تو ایک مقام سے وہ گزر رہی تھے تو وہاں پر نون لیگ کے سینکڑو کھار کنان نے ان کو بقاعدہ طور پر نوچنے کی کوشش کی وہ تو کیمرے لگے ہوئے تھے اس لئے وہ چھپ چھپا کے ہاتھ مار رہے تھے جسم پر لیکن اگر یہ کیمرے نہ ہوتے تو شاید وہ ادھر وہاں پر ان کے ساتھ کچھ بھی کر دیتے اور کچھ نہیں بلکہ بہت کچھ ہو بھی گیا وہاں پر اتنا ہوا کہ مائزہ حمید جو ہے وہ رو پڑی وہ بچاری پریشان ہوگی کبھی کیمرے کو دیکھ رہی کبھی ادھر دیکھ رہی ہے کبھی ادھر دیکھ رہی ہے لیکن کوئی بچانے والا نہیں تھا بارال جو لوگ بچا رہے تھے جو بچانے کا ڈراما کر رہے تھے باہی بن کر وہ لوگ بھی اپنی تھرک پوری طرح سے پوری کر کے ان کو خیر وہ ایک کلینک کے اندر گز گئی اور ان کے ساتھ آئیشہ رجب بھی موجود تھی وہی آئیشہ رجب جن کے گھر کے باہر تلال چودری کو کٹ پڑی تھی اب مزے کی بات اس معاملے پر مسلم لیگ نون کا بیان لینا چاہا میڈیا نے سمانیوں سے بیان لیا تو ادھر بیان دینے کے لیے یا ڈیفینڈ کرنے کے لیے کون پہنچے تلال چودری اتنے کوئی مطلب کے ایک قسم کی مزاہیہ قسم کی مزاہ کا حقی اس قسم کی بات ہے کہ تلال چودری ان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے وہاں پر پہنچے اس کے لیے وہاں مریم نواز کو اس ریلی میں بقاعدہ کسی نے ڈنڈا بھی مارا دور سے ایک چھڑی تھی ہلکی سی وہ دور سے پھینکی اس نے ماری ظاہر ہے اس کا بس نہیں چلا ہوگا وہ قریب نہیں گیا ہوگا تو اس نے غصے میں آ کر اس کو مار دیا ہوگا یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے نون لیگ کے اندر اس سے پہلے دانیال عزیز نے ڈیڑھ سو کیمرو کے سامنے سٹیج پہ کڑے ہوکے ہنہ پرویز بٹ کے ساتھ جو کیا آپ سب لوگوں کو بہت اچھی طرح پتا ہے اگر صرف آپ یوٹیوب پر جا کر لکھ لے کہ ہنہ پرویز بٹ دانیال عزیز آن سٹیج اتنا بھی لکھ دیں گے تو آپ کو ویڈیو مل جائے گی دنیا نہیں اس کی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر کیا ہرگتے کی گئی اب بات کرتے ہیں کہ اس حوالے سے نون لیگ مکمل طور پر خاموش ہے پولیس میں کسی نے کوئی کمپلین درج نہیں کروائی میڈیا پر کوئی بیان نہیں چلایا گیا کسی خاتون ورکر مائزہ حمید کی جانب سے آئیشہ رجب کی جانب سے مریم نواز کی جانب سے عزمہ بخاری یا ہنہ پرویز بٹ یا کسی خواتین کی حقوق کی کوئی چیمپئن تنظیم جو پاکستان میں نامنے ہاتھ چل رہی ہے یا انسانی حقوق کی تنظیموں میں سے کسی لبرل نے کوئی ٹویٹ نہیں کیا کیونکہ یہ معاملہ مسلم لیگ نون کا ہے اور مسلم لیگ نون کو بچانے کے لیے سب لگے ہیں اور مسلم لیگ نون سے مراد اس وقت صرف نواز شریف شباز شریف یعنی کہ شریف خاندان ہے باقی ایلدر احسن اقبال خاجہ عاصف وغیرہ ان کی کسی قسم کی کوئی اوقات نہیں ہے اور مریم نواز کی جو یہ دوڑ چل رہی ہے جو یہ کر رہی ہے سب کچھ یہ صرف و صرف اختدار کے لیے کر رہی ہے اب پتہ یہ بھی چلا ہے کہ مریم نواز نے بقاعدہ طور پر مائزہ حمید عائشہ رجب بلوچ اور اس کے علاوہ دیگر جو خواتین کارکنان ہیں مسلم لیگ نون کی جو رہنما ہے ان کو منع کیا ہے کہ بھائی آپ نے اس حوالے سے میڈیا پر کوئی بیان نہیں دینا نہ کوئی پولیس میں بیان دے رہا ہے اس سے ہماری پارٹی کی ناک پٹ کھٹ جائے گی اور میری پاپلریٹی کے اندر کم ہی آ جائے گی کیونکہ مجھے وزیراعظم بننا ہے اور جب تک میں وزیراعظم نہیں بن جاتی آپ لوگوں نے یہ سب کچھ برداشت کرنا ہے جو بھی آپ کے ساتھ جہاں پہ بھی ہوتا ہے آپ نے اس پر خاموشی اختیار کرنی ہے اب اس میں کس کو قصور وار ٹہر آ جائے مریم نواز کیونکہ وہ تو اس کو تو اقتدار کی حوث اور لالا چور بھوک ہے اس نے تو بننا ہی ہے وزیراعظم یا پھر ہم مائزہ حمید اور ان کو قصور وار ٹہر آ سکتے ہیں اتنے بے شرم لوگ ہیں کہ اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی پر بھی آواز نہیں اٹھا سکتے یہ فیصلہ آپ لوگوں نے کومنٹ سیکشن میں کرنا ہے کہ بے شرم کون ہے ان کے لیڈر یا یہ خود بے شرم ہے یا وہ عوام ہے جو ان کو یہاں پر صرف دیکھنے کے لیے آتی ہے باقی ووٹ ان کو کتنے ملے ہیں وہ سب آپ لوگوں کو بہت اچھی طرح پتا ہے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کریں نوٹفیکشن کی آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے پاکستان پائند آباد